بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس ٹسکوری چینل کے ایک اور معلومات ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوشحام دی دوستو یہ داستان ایک ایسی عورت کی ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی تھی یہ کہانی ہے قلو پترہ کی جو مصر کی مشہور فیران کی بیوی تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا قدرت نے اس سے دلکش حسن اور جادوی شخصیت سے نوازا تھا لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی اصولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی تاریخ دانوں کے مطابق وہ حسن اور زہانت کی جادوی ہتھیاروں سے لیس ایک پوری سرار اور عیاش عورت تھی تاریخ بتاتی ہے کہ یونانی نسل کی مصری بطل موس خاندان کا چودھوہ فیرون قیلو پیترا کا بڑا بائی تخت نشین ہوا تو اس نے فیرونی روایات کے مطابق اپنے گیارہ سالہ کم سن بہن قیلو پیترا سے شادی کر لی چند سال کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی تو گیارہ سالہ چھوٹے بائی بطل موس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی خاندانی روایت کے مطابق قیلو پیترا سے شادی کر لی اس وقت قیلو پیترا اٹھارہ سال کی بھرپور جوانی اور خاون تیرہ سال کا نابالغ بچہ تھا جسی ابھی زندگی گزارنے کا کچھ علم نہیں تھا ایک نابالغ خاون کے ناہل رفاقت نے قیلو پیترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سی خوب مرد کی تلاش میں سرگردہ ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا تھا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھیں موڑ کر نہیں دیکھا کم سن شاہ بطل موس کے اقتدار کا دور پر آشوب اور عمور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہیں تھا دربار میں قیلو پیترا کی متعلق نت نے سکینڈل اور کہانیاں چھٹکارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شہر زلط اور رسوائے سے بیچ و تاب کھا کر رہ جاتا اس لیے اس نے اپنے درباری عمرہ کی مدد سے اپنی بیوی قیلو پیترا کو مصر سے جلاوطن کر دیا جس پر قیلو پیترا شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی لیکن بطل موس کی ہلاکت پر قیلو پیترا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدای کے دعویدار فیرونو کی روایت کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ قیلو پیترا کے مارکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ مشہور حکمران جولی سیزر تھا جو خاون اور اس کے درمیان صلح کروانی کے لیے مصر آیا تھا مگر اس کے حسن کا آسیل ہو کر دو برس تک مصر میں مقیم رہا اور بینہ شادی رچائی ہی قیلو پیترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولی سیزر نے تخت روم سنبھالا تھا تو قیلو پیترا اس کی قربت اور دیگر پوری سرار عزائم کیلئے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنتی روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹروں کے ہاتھوں جولی سیزر کا قتل ہوا تو قیلو پیترا اس کی مو بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کی تین بچوں کی ماں بن گئی مارک انتونی شاہ اگسٹس کا بہنوی بھی تھا لہٰذا قیلو پیترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ کے سلسلے کا ایک سبب بنا جنسی ہوس کے لیے مصر سی روم تک بھٹکتی ہوئی قیلو پیترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی انتونی نے جنرل ایکٹوین سے شکست کھائی تو قیلو پیترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ میں جا جھپی اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جنرل ایکٹوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی برپور کوشش کی مگر ناکام ہو گئی اس نئی آرزوی ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائے کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت تہرا تاریخ کی مطابق اس نے اپنے خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپیترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاہ کر کے خودکشی کر لی اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچتاوے کی آگ میں جلتی ہوئے کلوپیترا خود کو زہریلی مصر کوبرا سام سے دھسوا کر تاریخ میں بے وفائے کے علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی کچھ مورخین کے مطابق ایار کلوپیترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسط اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کی روم پر قابض ہونے کے لیے جولے سیزر کی زندگی تک رسائی حاصل کی تھی لیکن کچھ مبسیرین کے مطابق جولے سیزر کی اپنی ہی قابل اعتماد دوست بروڈس کی ہاتھ و قتل میں بھی اسے کلوپیترا کا شاترانہ ذہن کار فرماتا کچھ مبسیرین کے مطابق اس نے اپنے شہر آنتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جنرل کی ایما پر ہی آنتونی کو موت کی طرف دکلنے کے سازش بھی کی ہوگی بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلوپیترا ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھی اس نے دنیا کی دو عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا بلا شبہ ایسے کردار صدی و باد جنم لیتے ہیں کلوپیترا کی موت بارہ اگست تیس قبل مسیح کو ہوئی اور اسکندریہ میں ان کو دفن کیا گیا ہر سال جب ہزاروں سیاہ آج بھی اس ملکہ کی آخری یادگار دیکھنے جاتے ہیں تو ماضی کی کہانی یا آنکھوں کے سامنے فلم کی مانن چلنے لگتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں